اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اچھا یہ نورز ہیں جو کہ میں آپ کو زپ فائل میں سینڈ کروں گی اور میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دینا چاہتی ہوں کہ اس زپ فائل میں کیا ہوگا جیسے کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمپلیٹ بک ہو گئی ہیرنگ اپیرمنٹ کی اور پھر میں نے اس کی نمبرنگ دے دی ہے جیسے کہ وان ٹو تھری اس کے اوپر موسٹ امپورٹنٹ بھی لگ دیا ہے تو جن کے اوپر نمبرنگ دی گئی ہے اس کو آپ نے ایسے ہی لائن وائز کرنا ہے کیونکہ جس پہ میں نے نمبرنگ دی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ نے اسی لحاظ سے اس کو کرنا پہلے وان کر لیم پھر ٹو پھر ٹری اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ سارے ایم سی کیوز ہیں اور کچھ نوٹس بھی ہیں کچھ مین ایسے کنسپٹ ہیں جسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے آپ کی کنسپٹ کلیر ہوں گے اور ایم سی کیوز اس ٹام پہ آپ کو جتنے ملیں جتنے ایم سی کیوز ملیں آپ اس کو خود سول کریں آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھیں بک سے دیکھے کسی سے پوچھ کے سول کر لینے آپ اسے یہ سمجھیں کہ جیسے آپ پیپی ایسی کے پیپر میں بیٹھ ہیں اور آپ پیپر دے رہے ہیں آپ اسے خود سول کریں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں پہ کھڑی ہیں کتنا آپ کو آتا ہے اور کتنا آپ کو نہیں آتا ٹائٹ مارکنگ کریں مطلب جو آپ نے غلط کیا اس کے نمبر کٹیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے کتنے مارکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس میں میں نے آپ کو یہ چیز ایڈ کی ہے کہ اس میں میں نے اپنے نوٹس جب میں نے تیاری کی تھی تب میں نے اپنے نوٹس کس طرح سے بنائی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ریجسٹر کیم سکین کر کے اس میں ایڈ کی ہے اس میں یہ ہے کہ اس مندر کو کوجے میں بند کرنا بہت ساری جگہوں سے انفرمیشن لے کے وہ میں نے ایک جگہ مطلب بھی کٹھی کی ہے اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی ریسرچ کے بارے میں کمپیوٹر کے بارے میں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ جیسے کیا رہا ہے اوریومیٹری کے بارے میں کس طرح سے آپ نے بنانا ہے کیسے ریڈنگ لینی ہے پھر اوریومیٹری کی اس میں بتائی جا رہے ہیں مطلب ہر چیز اس میں ایڈ ہے پھر یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہیں وہ آپ نے نوڈ ڈاؤن کرتی رہنے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھیں اس میں میں نے ہر پارٹ کے بار میں کوئی بھی آپ کو نام آجیتا ہے کوئی ڈیفینیشن آجیتی یہ کچھ آجیتا ہے وہ آپ نے لکھ کے رکھنا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے تو اب یہ دیکھیں جیسے کون سی چیز کب انوینٹ ہوئی ہے تو اس کے آگے آپ نے اس کا ایئر لکھنا ہے کس نے انوینٹ کی ہے اس کے فاؤنڈرز کون ہیں وہ سارا اس طرح سے میں نے کیا ہے پھر اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ جو تھیرپیز ہیں دیکھیں جیسے یہ ہیں کون کون سی تھیرپیز ہیں کس نے انوینٹ کی ہے کیا اس کا کام ہے یہ ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل میں ہر چیز لکھی گئی ہے جیسے میں آپ کو ہر ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ آپ نے جو ایبڈیویشنز ہیں وہ لکھنی ہے وہ بھی اس میں آگے آئیں گی سپیچ مطلب ایز ہر چیز یہ دیکھیں ایبڈیویشنز بھی اس میں ہیں ہر چیز اس میں ہیں اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو کمپلیٹ فورٹی فور ہیں یا فورٹی فائف ہیں فائلز ہیں یہ میں آپ کو زپ فائل میں سینڈ کروں گی آپ جس کو بھی یہ چاہیے آپ مجھے ورڈ سیپ کریں اور میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گی only on 1000 روپیز میں یہ میں اپنا نمبر دے دیتی ہوں آپ کو اس نمبر پہ جیز کیش ہے اسدور رحمان کے نام سے تو اس پہ آپ نے 1000 روپیز سینڈ کرنی ہے اور میں آپ کو یہ زپ فائل میں سینڈ کر دوں گی اور اس کے علاوہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ مزید ویڈیوز بنا سکوں کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کو پاس بکس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کو ایسی چیز چاہیے کہ جس میں سارا ڈیٹیل میں لکھا ہو اور آپ جلدی سے پڑھیں اور اپنا پیپر دینے چلے جائیں کیونکہ ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ خود سے نوٹس بنائیں خود سے ساری چیزیں کریں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی بات اس میں کرکس کی بک بھی میں نے ایٹ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے پھر جو ہیرنگ اپیرمنٹ کی بک ہے جو آپ نے ماسٹرز میں پڑھی تھی موسٹلی اسی میں سے پیپر آتا ہے وہ بک بھی اس میں ایڈ ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو پریٹ کریں گے اور اس میں اس نمبر پہ آپ مجھے اون لی اون کیونکہ مہنگائی کا دور ہے میں نے زیادہ اس کی ایمانٹ نہیں رکھی اس لئے میں نے سیف اور سیف تھاؤزن رکھی ہیں تاکہ آپ کو بھی ورث رہے کہ ہم نے یہ چیز لی ہے تو ہم نے اس کو پریپیر بھی کرنا ہے تو تھاؤزن روپیز آپ اس میں سیند کریں گے اسے ٹیم آپ کو زیپ فائل میں میں سیند کر دوں گی اسے آپ انزیپ کر کے سارے نوٹس پڑھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ